پچھلے ستر سال میں پاکستان کا سپنا تھا کہ کسی بھی طرح اس دیش کے ٹکڑے کرو اس دیش کو بانٹو ستر سال میں جو پاکستان نہیں کر پایا پانچ سال کے اندر موڈی اور امیت شاہ نے کر کے دکھا دیا دوستو پانچ سال کے اندر موڈی اور امیت شاہ نے اس دیش کے لوگوں کے اندر جہر بھر دیا ہندو کو مسلمان سے لڑا دیا مسلمان کو کرسٹن سے لڑا دیا اس کو اس سے لڑا دیا اس کو اس سے لڑا دیا جو کام ستر سال میں پاکستان نہیں کر پایا وہ کام پانچ سال کے اندر موڈی اور امیت شاہ نے کر کے دکھا دیا دوستو ان کی جوڑی اس دیش کو برباد کر دے گی میں جتنا سوچتا ہوں اتنا میرا شریر کام پٹھتا ہے اگر یہ دونوں دوبارہ 2019 میں آگئے اگر موڈی اور امیت شاہ دوبارہ 2019 میں آگئے دوستو یہ دیش نہیں بچے گا یہ اس دیش کو برباد کر دیں گے یہ اس دیش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے آج لاکھوں لاکھوں کی سنکھیا میں آپ لوگ جو آئے ہیں دور دور تک ہجاروں لاکھوں لوگ دکھائی دے رہے ہیں وہ ایک کی سپنا لے کے آئے ہیں کسی بھی حالت میں ہمیں موڈی اور امیت شاہ کی جوڑی کو دلی سے اکھاڑ کے پھیکنا ہے دوستو ابھی تھوڑے دن پہلے ابھی تھوڑے دن پہلے امیت شاہ نے ایک ریلی میں بولا تھا کہ اگر 2019 کے اندر بھاجپا کی سرکار بن گئی تو 2050 تک بھاجپا کو کوئی نہیں ہرا سکتا امیت شاہ نے ایسا کیوں بولا تھا ان لوگوں کے ارادے بڑے خراب ہیں ان لوگوں کے ارادے خطرناک ہیں اگر موڈی اور امیت شاہ کی جوڑی 2019 میں دوبارہ بن گئی دوستو یہ سمویدھان بدل دیں گے اس دیش میں چناؤ بند کرا دیں گے 1931 میں ہٹلر جرمنی کا چانسلر بنا تھا جب ہٹلر اور جرمنی کا چانسلر بنا 1931 میں کچھ مہینوں کے اندر اس نے دیش کا سمویدھان بدل دیا اس نے چناؤ ختم کر دیے اور جب تک ہٹلر مرانی وہ جرمنی کا چانسلر لہا جو ہٹلر نے کیا تھا موڈی اور رمیت شاہ کی وہی منشاہ ہے وہ اس دیش کا سمویدھان بدلنا چاہتے ہیں وہ اس دیش سے لوگشاہی ختم کرنا چاہتے ہیں وہ اس دیش سے جنتنتر ختم کرنا چاہتے ہیں دوستو کچھ بھی کرو 2019 میں ان کی جوڑی کو دوبارہ ستہ میں مت آنے دینا مجھے کئی لوگ پوچھتے ہیں اگر موڈی نہیں تو پردھان منتری کون بنے گا میں ان کو کہنا چاہتا ہوں 2019 کا چناؤ پردھان منتری بنانے کا چناؤ نہیں ہے 2019 کا چناؤ موڈی اور رمیت شاہ کو بھگانے کا چناؤ ہے دوستو میں انت میں کیول ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں اس دیش میں جو سچا دیش بھگتے جو اس دیش کے بارے میں سوچتا ہے جس کے من میں بھارت کے لیے جرہ سی بھی بھاونا ہے ایک ہی بات تھان لو کچھ بھی کرو کچھ بھی کرنا پڑے جتنے لوگ سامنے بیٹھے ان کو بھی کہہ رہا ہوں اور جتنے لوگ سٹیج پہ بیٹھے ان کو بھی کہہ رہا ہوں کچھ بھی کرنا پڑے 2019 میں ان کو بھگاؤ موڈی اور رمیت شاہ کو سچے دیش بھکت کی آج یہی جرورت ہے میں ممتہ دیدی کو بہت بہت پورے دیش کی طرف سے شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں میں جب آج آیا تھا بہت بڑی چنتہ لے کے آیا تھا لیکن آج اتنا بار جن سمو دیکھ کے اور سٹیج پہ بیٹھے ہوئی اتنی پارٹیوں کے بڑے بڑے نیتاؤں کو دیکھ کے آج میں سکون کے ساتھ واپس جا رہا ہوں کہ موڈی اور امیت شاہ جانے والے ہیں دیش کے اچھے دین آنے والے ہیں دیکھا آربین جی کتنا فائٹ کرتے ہیں اس کو کیسے ڈیشٹاپ کیا ہے آپ لوگ کو سب کو پتا ہے کیسے آربین جی کو فائٹ کیا ہے ان کو پارٹی کو فائٹ کیا ہے کیسے ان کو فیس کیا ہے کیسے ایجنسی کو دیکھے اندر میں گھسا دیا ہے چیپ مینیسٹر کو آپس میں بھی یہ وہ لوگ کرتے ہیں لیکن تب بھی جو اچھا آدمی ہوتا ہے جو اجت سے کام لیتا ہے وہ کام لیتا ہے آربین جی کے لیے بہت بہت سب کامنا ہے thank you so much for coming over here